پنکر جی بہت سارے انٹریوز میں آپ کے دیکھتا ہوں آپ بڑی بڑی گیان کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو باتاتے ہیں اندھیرے سے اجالے میں کیسے آنا ہے سرل سادگی زندگی کیسے جینی ہے لیکن رول کرتے ہیں گینگسٹر کے گالی بھی ہوتی ہے گولی بھی ہوتی ہے کیا کریں پیسوہ ہے جس دن گیان دینے سے پیسہ ملنے لگے گئے چھوڑ دوں گا تو پیسہ دیکھ کے سائننگ اماؤنٹ دیکھ کے رول ایکسپٹ کر لیتے ہیں نہیں نہیں سر وہ کہانی پربابید کر جائے وہ دیکھ کے آپ کے ساتھی کلاکارے وہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سنسر ایکٹر ہیں آپ رول میں پوری جان لگا دیتے ہیں لیکن میں نے سنا کی ایکٹنگ چل رہی ہوتی ہے سین چل رہا ہوتا ہے آپ سو جاتے ہیں کیا کہوں یہ بھی سچ ہے مجھ سے رات میں جگہ نہیں جاتا ہے تو ابھی اس طریقے میں چلتے سین میں سو گیا تھا تو میں سو جاتا ہوں سر یہ ہے سچ کئی بار اور جیسے مجھے لگے گا سمباد نہ ہو تو ڈائلک بولنا ہے تب تو سونا سمبھا ہوئی نہیں ہے جب مجھے سننا ہے تین ایکٹر باتیں کر رہے ہیں تو میں عام طور پر جس سین میں دیکھنا کی نائٹ کا لائٹنگ ہے اور میں ایسے کیا ہوا ہوں تو میں نے ایکٹنگ کو اتنا سادھ لیا ہے نا کہ سوے سوے بے کر لو میں نے یہ بھی سنا کی جیسے سر بھارت جو ہے نا بھارت ہمارا ہم ٹیکسٹ بک میں کتابوں میں پڑھے نا کرشوی پردھان دیس ہے ویسے میں نیند پردھان آدمی ہوں مجھے سونا چاہیے ہاں جی کئی بار ایسا بھی ہوا کہ آپ بیمار تھے سیٹ پر ایمبولینس کھڑی تھی اور آپ رول کرتے رہے جی ایسا ہوا ہے دو بار ہوا ہے اور ایک بار آفر آئے ہیں ایسے ہونے کے آپ سمجھ رہے ہوا ایسے ہونے کے آفر بھی آ گئے تھے میں بولا بیمار ہوں تو ہمارے ڈریکٹر نے بولا تو ایمبولینس اور ڈاکٹر رکھیں گے نا سیٹ پہ میں بولا ہی فلم نہیں کرنی ہے مجھے تو ایسا ہوا دو بار کیونکہ سر شوٹنگ کا ڈیٹ اگر کمیٹ ہو گیا تو دو ڈھائی سو لوگ ہوتے ہیں لوکیسون بک ہوتا ہے کو ایکٹر کی ڈیٹس ہے اور پروڈیسر کا کم سے کم پچاس آٹھ لکھ کا کاؤسٹنگ ہے اور سب کے ڈیٹس ہیں تو اس کو ہلانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور کئی بار یہ میرے دوست اور رشتے دار نہیں سمجھ پاتے ہیں کسی دوست کی سادی ہے اسی ڈیٹ میں بولتا ہے تو چھوڑ دے سوٹنگ میں بہتا ہے کہ کیسے چھوڑ دوں بھائی میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ چار ایکٹر ہیں اتنے لوگوں کے ڈیٹس ہیں لوکیسون ہیں تو یہ پروفیسون کی کچھ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ آپ بیمار ہیں اتنے بیمار نہیں ہیں کہ آپ کو آئی سی ویو میں جانا پڑے اور پانی چڑھانا پڑے پینکیلر اور انٹیبائٹک سے کام چل سکتا ہے تو کرو آپ ایک دوست نے ہی مجھ سے شکایت کی کہ ان کو فریکچر ہو گیا تھا ایٹی تیری کی شوٹنگ کے دوران تو بھی سیٹ پر ڈٹے رہے کون دوست تھا یہ ہاں میں مجھے ری فریکچر ہوئے تھے چار اور پانچ میں اور رات کو سویا نہیں گیا صبح پتہ چلا مجھے مرزاپور کے سیٹ پہ جانا تھا وہ جو ایک ریلی ہے جہاں سٹیج پہ مادوی اور منہ ہیں اور میں بھی ہوں وہ سین کیا میں اور کر کے دوسرے سیٹ پہ گیا دوسرے اوٹی ٹی پلیٹ فارم کا فوٹو سوٹ کرنے بینڈ رہا تاج ہوتل میں میں نے فوٹو سوٹ کیا اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا درد کے مارے پینکیلر کھانے کے بعد بھی تب میں لیلاواتی ہسپیٹل گیا ایک سرے ہوا تو پتہ چلا دو فریکچر ہے ریبز میں انہوں نے بولا آپ ریسٹ کرو اس کا کوئی پلاسٹر نہیں ہے ہیلنگ خود ہوگی لیکن آرام چاہیے اور اگلے دن صبح میری لندن جانے کی فلائٹ تھی ایٹی تھری کا ووکس اپ تھا تھرڈے سے اور وہاں سوٹنگ تھی تو وہیں کمیٹمنٹ کیا کروں تو سو کے ہم لندن پہنچے وہاں سب کو معلوم تھا کہ بھائی ان کو چھوڑ دو ابھی تو جتنا جیسے میرا سوٹ ختم ہوتا تھا تو میں کہیں بستر رہتا تھا آس پاس میں لیٹ جاتا تھا تو پہن پانچھے دنوں میں درد چلا گیا تھا پہنچھے دنوں میں درد چلا گیا تھا پہنچھے دنوں میں کافی سمجھے لگے لیکن جو دوست ہیں پریبار والے ہیں آپ کے فینس بھی جو ہیں ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں اب میں بھی نہیں کروں گا میں نے بھی تیع کر لیا کہ صحت پہلے چونکہ یہ کمیٹمنٹ اور پروفیشنلیزم کے چکر میں ہم اپنے آس پاس کے لوگ اپنا صحت کھوتے جاتے ہیں میں جب اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں اور بی بی کو تو مجھے لگتا ہے کہ میں کہاں سا میں انہیں دے پا رہا تھا اس بار میں نے تیع کیا ہے جولائی میں مطلب مونسون میں بومبے کا مونسون بہت اچھا ہے اور میرے گھر کا تو اور بھی اچھا ہے میں بیس برسات پتنی کے ساتھ دیکھوں گا کچھ نہیں دیکھوں گا پانی کو برستے ہوئے پتنی کو بلاؤں گا آو یہاں بیٹھو کیا کرنا ہے ہم نے بارش دیکھنا ہے اور ایسی برسات میں کوئی سائننگ ایماؤنٹ کی بارش لے کر آیا تو بولیں گا چھاتے کے نیچے رکھ دو میں تو یہ بھی سنایا ہے کیا آپ نہ مونیٹر دیکھتے ہیں نہ آپ اپنے جو پرفرم کیا ہے اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں سر آپ کے گپتشار مومبائی میں بہت ہے یہ ایسی بات ہے جو بہت ریرسٹ میڈیا میں کوئی نہیں جانتا ہے یہ پہلے بیکھتے ہیں جو سوال کیے میں نہیں دیکھتا ہوں مونیٹر میں کبھی بھی سوٹ کرنے کے بات کیمرے میں کیسا آیا میں نے کیا کیا میں چیک نہیں کرتا مجھے لگتا ہے ڈریکٹر ہے کپٹن اس کا کام ہے مونیٹر دیکھنا اگر اس نے اکے کر دیا تو ان کو جو چاہیے ہوگا وہ مل گیا ہوگا میرا سوال یہ ہے جیسے بھی رجت سر نے بھی پتایا کہ آپ کی زیادہ تر موویز کے سیکوئلز بنتے ہیں اور آپ روز ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کی خانس وجہ کیا ہے فلم چل گئی تھی صرف یہی وجہ ہے فلم ہٹ ہو گئی تھی آپ کسی فلوف فلم کا سیکوئل پریکوئل دیکھی ہیں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کہ فلم میٹ ہوئی تھی پیسہ زیادہ آیا تھا اور زیادہ لانا ہے کیا یہ سچ ہے کہ جب آپ مومبائی آئے تھے تو گنڈے کے رول کے لیے رام کپال ورما کے پاس آپ چلے گئے تھے ہاں گیا تھے اور وہاں گیا تو دیکھا کہ میرے سے زیادہ زیادہ خطرناک گنڈے پہلے سے کھڑے تھے تو مجھے لگا یار میں تو بہت صحیح چہرہ ہے میرا ایک ادھر مارک لگا ہوا ہے مطلب ایسے میں پوچھا آپ لوگ ایکٹر ہیں تو بولے ہاں ایکٹر ہیں میں بولے تو اتنے خطرناک کیوں لگ رہے ہو تو بولا بے یہ خطرناک آدمی کی کاسٹنگ کرتا ہے یہ رامو پال ورما تو ان دنوں تو چھار بھنگلا میں کئی تو ایسے مارک اور بلڈ لگا کے گھومتے تھے کہ رامو بھی نظر پڑ جائے لیکن رامو نے آپ کو دیکھا بولایا بہا بولایا بہت انٹرسٹنگ کسہ ہے وہ بھی سر رامو بولایا مجھے بولے بیٹھو وہاں تو ایک بینچ تھی جس پہ چار لوگ بیٹھ سکتے ہیں جیسے لمبی بینچ ہوتی ہے تو مجھے بولا سائیڈ میں بیٹھو تو میں سائیڈ میں بیٹھ کیا ہی تار آرام سے تو میں چار آدمی کے بیٹھنے کے بینچ پہ اکیلا میں بیٹھا ہوں ایسا چپکے جیسے تھے اور پانچ لوگ آ کے بیٹھیں گے ایسے بیٹھ کے اور رامو بیٹھ جائے سامنے بیٹھے تھے رامو جی دیکھ رہے ہیں مجھے پندرہ دس منٹ تک کوئی آپ کو دیکھے تو آپ کو لائے گا کہ گروہ اب میں کہاں دیکھوں پھر دیکھا بولا جاؤ اس کے بعد بولایا ہی نہیں 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 وہ بہت بہت اچھے ڈریکٹر ہیں ایک بات سیڑھیوں پہ مل گئے تھے تو مجھے کافی تاریف کیے کہ you are doing good pankaj اب شاید دون کو احساس ہوگا کہ اگر اس سمیں کاس کر لیتے انہی کا فائدہ ہوتا نہیں سر سارا کھیل سمیں کا ہوتا ہے اس سمیں کاس کر لیتے تو ان کا بھی نقصان ہوتا میرا بھی نقصان ہوتا تو جیون میں جو نہیں ہو رہا ہے نا نیراس مت ہونا کچھ اچھے کی تیاری ہے مجھے لگ رہا تھا میری وجہ سے ہی ویدائی ہو رہی ہے تو ایک اپرادی میں بھی ہوں مجھے ویدائی بہت بہت لگتا ہے میں صرف اپنی پتنی نہیں گاؤں میں بھی کوئی لڑکی ویدہ ہوتی ہے نا تو جو ماں باپ سے دور ہونے کا میں اموشنل ہو جاتا ہوں اب دیکھیں نا بگننگ میں اپنا ہی ویڈیو دیکھ کے اموشنل ہو گیا ایسا کچھ نہیں تھا میرے کیے ہوئے کام ہیں جس طریقے سے آپ سب انہیں اپریشیئیٹ کیا ریسیو کیا آتے وقت جو جوس اور جو پریم دیا اس پریم نے مجھے میرا دل بھر دیا تھا یہ عروب سہی ہے اور یہ اچھا ہے یہ عروب سب پہ لگے اموشنل ہونے کا جنجن سیکسیدہ کی قلب میں جان بھی جب ایکٹنگ کرتی تھی اس کو آپ بلکل بیٹی کی طرح ماندے لگے تھے اس کے ٹیکس دیکھ کر بھی آپ روتے تھے اس سے بارننگ میری بہت اچھی ہو گئی تھی آج بھی ہے وہ میرے گھر آتی تھی اور بہت سنسیر اور ہارڈ ورکنگ ہے تو کیونکہ باپ بیٹی میری بھی ایک بیٹی ہے سر تو میں بیٹیوں سے ہی تھوڑا جیدہ جوڑا ہوا ہوں میں رہتا ہوں میرے گھر میں چار پانچ محلائیں ہیں میری پتنی بیٹی اور لوگ تو بہاوک ہو جاتا ہوں لڑکیوں کو دیکھ کے چاہتا ہوں ان کے جیون میں جیدہ بہتری ہو ترقی ہو اس لئے انٹیمیٹ سین نہیں کرتے آپ نہیں انٹیمیٹ سین انٹینٹ کی بات اگین انٹینٹ انٹیمیٹ سین تو ہم سیکس ایڈوکیشن کو پر پوری فلم کر لیا ہے تو انٹینٹ کیا ہے سنسنی پھیلانا یا سٹوری ٹیلنگ کی کہ کہانی اس کے بینا پوری نہیں ہو سکتی ہے اس کتنی اپیوگیتا ہے کہانی میں آپ نے بہت سارے نیتاؤں کے رول کیے ہیں فلموں میں لیکن آٹل جی دیش کے ہیرو تھے تو ہیرو کا ہیرو بننا اس کے لئے کافی تیاری کرنی پڑی ہوگی جی بلکل پہلے تو ڈرنا پڑا کافی ڈرنا پڑا آپ کبھی ملے زندگی میں اٹل بیاری باش پہی سے میں ملا ہوں اٹل جی سے بڑی روچک کہانی ہے آپ سب بھی سنے سنا ہی دیتا ہوں تو آج 26-27 سال پہلے کی بات ہے پٹنا کے گاندھی میدان میں میرے خیال سے 95-96 میں تو ایک ریلی تھی اور میرے پریے نیتا تھے پریے وقتا تھے تو اس ریلی میں میں چلا گیا کہ میں جاؤں گا سنے تو میری سائیکل تھی پٹنا میں لے گیا اس کو اور وہ میدان کے کنارے ایسے نہیں لوہے کی ریلنگ میں سیکڑ سے وہ چین میں تالہ لوک کر کے اور چابی جیب میں رکھ کے اس اسنگ کے لاکھوں کی بھیڑ میں گھوس گیا اور مجھے اٹل جی کو قریب سے دیکھنا تھا تو میں سٹرگل کرتے تھے وار چکے تھے اور پیچھے ستردن سنہ جی کھڑے تھے تو میں وائیڈ اگل میں دیکھتے رہا اور اس سے آگے میں جا نہیں پایا تھا بھیڑ کی وجہ سے جب جب اس فلم کی سوٹنگ ہوتی تھی روی جی روی جادہو جو میرے ڈریکٹر ہیں وہ سیٹ پہ مجھے اٹل جی ہی بولتے تھے تو ڈیو پی جو ہیں سینیماتوکرافر جو ہمارے فلم کے لارنس تو لارنس کو بولتے تھے ابھی جادہو کہ ارے اٹل جی کے ایک کلوز لگاؤ اٹل جی کے ایک سٹریم کلوز لگاؤ تو وہ جب بولتے تھے اٹل جی کے ایک سٹریم کلوز لگاؤ تو میرے دماغ میں وہ وائیڈ دیکھتا تھا جب میں دور سے دیکھا تھا تو اس تات پر یہی ہے کہ جیوان میں جو ایک سٹریم وائیڈ ہے آپ اپنے پتھ پر چلتے رہیے وہ ایک سٹریم کلوز بھی ہو سکتا ہے